آج ہم بات کریں گے افغانستان کی افغانستان جو ہے اس کے بارے میں بڑے پرانے ایک بریٹش رائٹر نے لکھا تھا اس کا نام میں بھول گیا ہوں لیکن اس نے بڑی کمال کی بات لکھی تھی اس نے کہا تھا کہ افغانستان کو فطرت نے ایک پیالے کی ماند بنایا ہے اور یہ پیالہ وہ ہے کہ دنیا کی تہذیبیں آئیں اور اس میں ڈوب کر غرق ہو جائیں اور اگر ہم اپنی اس ایک پچھلی ایک ڈیڑھ سدھی کی بات کر لیں تو ہم نے اس وقت کی سب سے بڑی قوت برطانیہ کو اس کو اندر ڈوبتے ہوئے دیکھا ہم نے روس کو اس کے اندر ڈوب کے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا اور اب ہم امریکہ کو بھی اسی پیالے کے اندر جاتا وہ دیکھ لیتے ہیں ماضی کی طرف چلے چلے اگر ہم سکندر کی بات کر لیں اس سے پہلے جتنے بھی حملہ آور آئے وہ جب بھی افغانستان پہ حملہ آور ہونے کی کرتے ہیں جسارت یا غلطی اس کے بعد ان کی تہذیب جو ہے وہ تاریخ کے سینے میں دفن ہو جاتی ہے اور نام و نشان نہیں بچتا یہ تاریخ کا سبق ہے امریکہ جو ہے وہ یہ سبق شاید سیکھ کے یہاں سے نکلنے کی جستجو میں ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے میں جا رہا ہوں جو کچھ مرضی ہو جائے ہم نے بھی ہمارے پاکستان کے بعض جو ادارے ہیں انہوں نے بھی ان کو روکنے کی کوشش کی کہ اگر آپ جلدی چلے گئے تو یہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو جانے ہی جانا ہے آپ اپنا ارینجمنٹ کر لیں کر لیں اس وقت امریکہ کے افغانستان سے ویڈرول کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں اور مجھے خدشہ اپنے ان صحافی نما دوستوں کا ہے جو کہ بہت ساری ایسی انجیوز کے ساتھ منسلک تھے جن کی بدولت ان کا دال دلیا بیرونی دورے بڑے ٹھیک چل رہے تھے اب ان بیچاروں کا اسلام آباد میں کیا بنے گا لیکن خیر یہ تو ایک لائٹر ویڈ تھا اس وقت افغان تالبان کے اندر اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں افغان تالبان میں جو اس وقت کی موجودہ قیادت ہے ملاحبت اللہ اخمان زادہ ہو ابدالغانی صاحب ہوں اکانی صاحب ہوں یہ سارے کسی نہ کسی دور میں پاکستان میں رہ چکے ہیں اور پاکستان کے معاشرے کو بھی یہ سمجھتے ہیں اور شاید پاکستان ان کو بھی سمجھتا ہے تو جب تالبان کو نگوسیشن ٹیبل پر لانا تھا اور آج سے کوئی ساتھ یا آٹھ ماہ پہلے بلکہ آپ سمجھ لیں کوئی ایک سال پہلے ہمیں کچھ ذرائع سے رپورٹ ملی اور دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ مذاکرات کی بھیق مانگ رہا ہے تو ہم نے اسے مذاک سمجھا اور اس کے بعد ٹرم صاحب کے آتے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا لیکن ہم نے اسے سمجھا کہ شاید یہ بہت بڑی بڑھ ہے بڑک ہے شاید ایسا نہیں ہو سکتا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب مذاکرات کا آغاز ہوا تو ان مذاکرات کے لیے بیسک راہ مٹیریل افغان تالبان کو ٹیبل پر لانے کا جو مٹیریل تھا وہ پاکستان نے پروائیڈ کیا بہت سارے ایسے ان کی قیادت ان کے لوگ جو پاکستان میں علاج کی گرس سے یا کسی دوسری گرس سے آئے ان کو پکڑا گیا ہوا تھا جب ان کو چھوڑا گیا تو پھر مذاکرات کی ٹیبل سجی ہم نے بڑے نارشارے لگائے کہ اسلام آباد میں اگلال دور ہوگا لیکن اسلام آباد میں نہیں ہو سکا سعودی عرب میں بھی نہیں ہوا انہوں نے ایک نیوٹرل پلیس کے اوپر جس کو وہ اپنا گھر کہتے ہیں ان کا اپنے دفتر میں انوائٹ کیا پہلے جو بیگننگ کے مذاکرات تھے وہ تو ٹھیک ہے یو اے ای نے ہوسٹ کر لیے لیکن بعد کے مذاکرات جو ف کھولا جائے تو بہت دور تک بات چلی جائے گی لیکن دو پہلو ہیں بہت سارے لوگوں کے اس وقت خدشاہ ہوتا ہے کہ افغانستان کے اندر اس کے بعد آمن ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب روس کے خلاف مضاہمت تھی تو اس وقت کیا صورتحال تھی بران الدین ربانی ہوں احمد شاہ مسود ہوں غلبدین حکمتیار ہوں جلال الدین حکانی ہوں جو بھی ہوں یہ وہ لوگ تھے جن کو بھٹو سا پاکستان لائے تھے اور پاکستان انہوں نے افغانستان چونکہ پختونستان کا شوشہ چھوڑتا رہتا تھا تو ہم نے بھی وہاں پہ کہا کہ ٹھیک ہے پھر تمہارے جو باغی ہیں ان کو ہم آگے بڑھائیں گے اور نتیجے کے طور پہ جب روس وہاں پہ آیا اور اس کے خلاف مضاہمت کا ڈول ڈالا گیا تو ہم نے اس قیادت کو اس میں جھونکا اور یہ سارے لوگ وہاں پہ کارامت ہوئے پھر امریکنز کا اسلحہ آیا اور یوں افغانستان روس کا قبرستان بنا اس کے بعد ہم نے ان سب کو بٹھایا خانہ کعبہ میں اور آپس میں ان کی بات چیت کروائی اور وعد بائید ہوئے اور قسمیں ہوئیں اور اس کی بنیاد کے اوپر بہرانو دین ربانی صاحب جو تھے وہ افغانستان کے کسر صدارت کے اندر براجمان ہو گئے لیکن انہوں نے احمد شاہ مسعود کے ذریعے گلبدین حکمت یار کو کابل میں گسنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گلبدین صاحب اردگرد کی پہاڑیوں پہ بیٹھ کے کابل پہ گولہ باری کرنا شروع ہو گئے اور پھر اس کے بعد ایک بد امنی کا اتنا خوفناک دور چلا کہ جب طالبان نے کتاب ہاتھ میں اٹھائی میں کتاب الفرکان کی بات کر رہا ہوں قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کے نکلے تو کسی نے آگے سے مضاہمت نہیں کی ورنہ تو یہ تھا کہ یہ سڑک جو ہے یہ فلانے کمانڈر کی ہے اور یہ سلک فلانے کمانڈر کی ہے یہاں سے وہ بھتہ لے گا یہاں سے وہ بھتہ لے گا تو وہ جو کتاب لے کے باہر نکلے تو وہ پھر کابل تک کافلے کی صورت میں چلتے گئے اور تمام لوگ ان کے ساتھ ملتے گئے اب اس وقت مسئلہ کیا آتا ہے مجاہدین کے ساتھ اور اب طالبان کے ساتھ ایڈوانٹیج کیا ہے مجاہدین کے ساتھ ایشو یہ تھا کہ وہ سات جماعتیں تو وہ تھیں جن کو ہم پالتے پوستے رہے تھے اور کوئی ایک دو وہ تھیں جن کو ایران بھی پال پوست رہا تھا تو اس طرح یہ اور پھر اس کے علاوہ وہاں کے اپنے لوکل ملیشیا تھے جنہوں نے روس کی خدمات سر انجام تھی جن کے پاس اسلحہ بہت تھا جن کے پاس پیسے بہت تھے یہ جب قوتیں جو تھیں وہاں پہ اقتدار کے لیے آپس میں لڑی تو ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئے اس وقت تک جو ہے وہ یونٹی آف کمانڈ ہے افغانستان کے اندر ان کی ایک ایگزیکٹیو کانسل ہے جس کو وہ شورا کہتے ہیں اس کے اندر تمام لوگوں کی ہزارہ سے لے کے اوزبک تک اور تاجک سے لے کے اور جو زیانی تک تمام لوگوں کی نمائندگی موجود ہے اور بلکہ ہزارہ کے تو نمائندگی جو ہے وہ ان کی جو افغانستان کے اندر پاپولیشن بنتی ہے اس سے دگنی دی گئی ہے اسی طرح باقیوں کو ڈبل ڈبل ریپرزنٹیشن ہے ایز کمپیرڈ ٹو طالبان پختون تو اس لیے جو ایتھنک کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو موجودہ طالبان کا سٹرکچر سسٹم ہے اس کی سٹڈی نہیں کی اس طرح کا محول نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت پلولیلٹی تھی کسیرل جسے کہنا چاہیے قیادت تھی کسیرل قیادت اس وقت افغان تھے اب ان کے ہاں یونٹی ہے آخری مضامت جو تھی جو آخری سٹرونگ ہولڈ تھا وہ پانچ شیر کی ویلی تھی احمد شاہ مسعود کی اور اس کو انہوں نے جس دن احمد شاہ مسعود صاحب کے اوپر وہ قابو پاتے ہیں اور ان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس سے ایک یا دو ہفتے کے اندر اندر امریکنز جو ہیں وہ اپنی فوجیں وہاں پر اتار دیتے ہیں احمد شاہ مسعود جو ہیں وہ امریکنز کے پسندیدہ کبھی بھی نہیں تھے وہ تو فرانس کی انویسٹمنٹ تھے افغانستان کے اندر اور انہوں نے ہی کیونکہ وہاں پر بہت ساری جاب ہو جاتی تھی تو فرانس یا دوسرے لفظوں میں آپ یورپین یونین کہہ لیں وہ ان کے اوپر انویسٹ بھی بہت کرتے تھے ظاہر ہے کہ اراک کا معاملہ پتا تھا کیونکہ اراک میں امریکہ اکیلا گھس گیا تھا کوئیت میں امریکہ اکیلا گھس کے سارا کچھ قبضہ کر گیا تھا تو چونکہ شکار ہوا تھا تازہ تازہ تو یورپین یونین نے کہا کہ ہم پیچھنا جائے وہ بھی ساتھ میں افغانستان کے اندر عورد ہوئے لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ وہ کوئیت میں اراک میں شام میں یا کسی اور جگہ پہ نہیں جا رہے وہ افغانستان میں آ رہے ہیں اور جب وہ افغانستان میں آئے تو پھر انہیں لاغ پتا گیا ایک لاگ دس ہزار کی فوج سے انہوں نے کام شروع کیا اور افغانوں کا پختونوں کا اور افغانوں کا ایک طریقہ واردات ہے کہ جب ان پر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور ریٹریول کرتے کرتے اپنے سہن میں لے آتے اپنے دشمن کو اور پھر وہاں سے چاروں طرف سے اس کا شکار کرتے اور پھر اپنے دشمن کو پھر واپس نہیں جانے دیتا تو وہ ریٹریول ہوا طالبان کی طرف سے اور بڑا مزاک اڑا جی ملہ عمر جو تھے وہ سائیکل پہ بھاگے اور موٹر سائیکل پہ اور یہ اور وہ بڑا مزاک اڑایا آپ کا توڑا بڑا بنا دیں گے یہ سارے مزاک ہم پاکستان میں اپنے ایک مختلف الخیال طبقے سے سنتے رہے لیکن افغان قوم ڈھٹی رہی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئی دنیا کی سب سے بڑی پاور جو ہے وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے جانے کی اجازت چاہ رہی ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کھوچھا پھر کب آئے گا ٹھیک ہے اب اس میں مذاکرات کا جو ڈول ڈلا ہوا ہے اس میں وہ دو پوائنٹ اس کے اوپر ہے ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ امریکنز یہاں سے چلے جائیں امریکنز کہتے ہیں کہ جناب افغانستان کے اندر دشتگرد نہیں ہونے چاہیے انہوں نے کہا جی نہ دشتگرد پہلے تھے نہ اب ہیں کیونکہ اس وقت سے بھی آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کے پاس اسامہ بن لادن کے خلاف کچھ ثبوت ہیں تو آپ ہمیں دیجئے ہم ان کے خلاف مقدمہ چلائیں گے لیکن آپ نے حملہ کر دیا تھا اور اب بھی اسی حصول پہ ہوں گے کہ اگر آپ کو ہمارے پاس پناہ گزین کسی شخص کے بارے میں کوئی شک ہوگا یا آپ کا کوئی گریوینسز ہوگا آپ ہمیں ثبوت دیجئے گا ہم اس کے خلاف مقدمہ چلائیں گے یا اس کو آپ کے حوالے کر دیجئے گا یہ آفر وہی ہے جو پہلے موجود تھی اس کے اوپر اتنا زیادہ سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کی زمین جو ہے سرزمین جو ہے وہ پاکستان یا کسی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی یہ بھی پہلے سے اگزسٹ کرتا ہے ایران جو ہے وہ اس کام کے لیے طالبان کو بقاعدہ ڈالرز کے اندر ادائیگی کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ملحکہ صوبے ہیں ان میں امن رہے گا اور وہاں سے ایران کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہوگی اس گئے گزرے دور میں جب ایرانی صدر نے یہ کہا ہے کہ ان کی معیشت جو ہے وہ چالیس سال کے بدترین حالات سے گزر رہی ہے اس دور کے اندر بھی ڈالرز میں ادائیگی کی جاتی ہے طالبان کو آپ اسے میوچل انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں گفت کہہ لیں بتا کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں لیکن وہ بھی ہے اور پاکستان جو ہے وہ بھی اپنا کچھ وہاں پہ انفلنس قائم رکھنے کے لیے اس طرح کی سرگرمیوں کے اندر پایا جاتا ہے اب افغانستان کے مذاکرات کے اندر دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ استعمال نہیں ہوگی جتنی بھی اس وقت پختون نیشنلسٹ ہیں بلوچ نیشنلسٹ ہیں یا ان کی الہدگی کی تنظیمیں ہیں وہ افغان طالبان کے سخت خلاف ہیں اور ان کے خون کے پیاسے ہیں اور ان کی کئی ایسی کالز جو ٹریس ہوئی ہیں وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ انہیں اس بات کا بہت رنج ہے کہ اگر افغانستان کے اندر طالبان آ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر وہاں سے جو ان کی سپلائی لائن ہے وہ بند ہونے کا شدید خدشہ ہے اب کچھ حضرات جو ہیں وہ ہمارے اس کو ٹی ٹی پی طالبان پاکستان سے جوڑ لیتے ہیں میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے ٹی ٹی پی جو ہے وہ ان گروپوں کا مجموعہ تھا جن گروپوں کو کشمیر کے اندر جہاد کے لیے تیار کیا گیا تھا اور جب رات و رات مشرف صاحب نے یوٹن لیا اور یہ یوٹن کی روایت بڑی پرانی تو یوٹن لیا اور انہیں بتایا گیا کہ کل اتنے رات بارہ بجے کے بعد آپ مجاہد نہیں رہیں گے آپ دشتگرد ہو جائیں گے اس لیے نیمے نیمے ہو کے یہاں سے نکل جائیں تو ان میں سے جو زیادہ تر لوگ تھے وہ فاتا کی طرف گئے اور فاتا میں جب انہیں افغانستان کے اندر امریکنز آ چکے ہوئے تھے انہیں افغانستان کی طرف نکلنے کا موقع نہیں تھا تو انہوں نے وہاں پہ اپنے گروپس بنائے اور پھر ان ایکٹیوٹیز کے اندر شریک ہوئے یا شروع ہو گئے جو کہ کریمنل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جن میں گاڑیوں کی چوری سے لے کے اغواہ بڑائیں توان تک ساری سرگربیاں شامل تھیں اور ہم ٹی ٹی پی کا یہ فیس جانتے ہیں جب ان گروپوں کے اوپر آنسلاٹ آیا تو انہوں نے مل کے ایک امریلا ارگنیزیشن بنائی جس کو ہم ٹی ٹی پی کے نام سے جانتے ہیں اور ہم ان کو منطبق کرتے ہیں افغانستان کے طالبان سے میرا خیال ہے اس ڈیفرنس کو سمجھے بغیر اس پورے معاملے کی اور افغانستان کی صورتحال کی انڈرسٹیننگ نہیں ہو سکتی افغانستان آئیسولیٹڈ کنٹری ہے اور وہاں پہ چلنے والی انڈیپینڈنس کی تحریک جو ہے وہ تو اس سے فردر آئیسولیٹڈ تھی اس کو بہت سارے معاملات کے لیے ہمسایہ ممالک کی حکومتوں اور اداروں کا جسے کہنا چاہیے باج اگزار ہونا پڑتا تھا باج اگزار کا لفظ مجھے زیادہ مناسب لگا ہے اور ان کے ساتھ کمپرومائزنگ پوزیشن میں آنا پڑتا تھا یقیناً جب وہ کمپرومائزنگ پوزیشن ختم ہوگی تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی جو ہیں جن کو وہ اس لیے نظر انداز کر دیتے تھے کہ اگر یہ ہمیں کچھ دے نہیں رہے تو ہم سے کچھ لے بھی نہیں رہے تو اپنا کام کرنے دیں ہمیں ان میں انٹرفیر نہیں کرنا اب آ جائیے جو مذاکرات ہو رہے ہیں مذاکرات کے اندر ان سے کہا گیا کہ آپ ہمارے امریکنز کی طرف سے آپ ہمارے دوست ہیں اور سنا ہے کہ پختون جو ہے وہ مہمانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں تو آپ اگر ہمارے دوست ہیں تو ہمیں مہمان سمجھیے اور ہمیں یہاں پہ دو ہوای اڈوں کے اندر اپنے کچھ فوجی رکھنے کی اجازت دے دیجئے ان میں ایک تو بگرام یعنی کابل کا جو اڈہ ہے اور دوسرا کندھار تو آگے سے جواب دیا گیا کہ بلکل ہم دوست ہیں آپ یہاں پہ رہیے اور صدا رہیے بس اس کے بدلے ہماری خواہش ہے کہ آپ امریکہ میں ہمیں بھی ایک اڈہ بنانے کی اجازت دے دیجئے تو یہ جو مذاکرات تھے اور بہت سارے دفاعی تیزیہ لگار ہمارے فرماتے میں پائے جاتے تھے کہ جناب وہاں پہ کابل اور کندھار سے تو نہیں نہ جائیں گے امریکی وہاں سے بھی انہیں مذاکرات کے اندر ماننا پڑا گیا جنہیں امریکہ کے اندر تو ہم طالبان کو اڈہ نہیں دے سکتے تو انہوں نے کہا پھر ہم بھی آپ کو یہاں پہ نہیں دے سکتے اس وقت صورت اب ہمارے دوستوں کی واحد جو امید ہے وہ اس سے وابستہ ہے کہ جناب کابل حکومت میں تو شریک ہونا پڑے گا ہی میں ابھی سن کے آ رہا ہوں ایک صاحب سے تو میں نے ان سے ارز کیا کہ جو مذاکرات کا دوسرا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو یہاں پہ جائیں کابل کا کیا بننا ہے وہ ہم خود بیٹھ کے تیہ کرنے گا اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ ہم اشرف غنی کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کریں گے اب ہوتا کیا ہے کہ دوہا سے ایک خبر پھوٹتی ہے اور وہ روائٹر نیوز جنسی دیتی ہے روائٹر نیوز جنسی نورملی پولیٹیکل خبریں نہیں دیتی وہ ایکنومک نیوز کی پریڈومینٹلی جنسی ہے بہت بڑی خبر ہو پولیٹکس کی تو وہ پھر اس کو بریک کرتی ہے اب وہاں سے ظلم خلیل ذات جو امریکہ کی نمائندی کر رہے ہیں لیکن بیسیکلی افغان نجاد ہیں اور انٹی پختون ہیں فارسی بہان ہے بیسیکلی وہ جو ہیں وہ کابل اٹھ کے جاتے ہیں اور اشرف گنی کو اعتماد میں لینے کے لیے بتاتے ہیں وہاں پہ اشرف گنی کا جو محال پریس لیز جاری کرتا ہے اور وہ ہمارا میڈیا پوری چلاتا ہے کہ جناب کوئی معایدہ نہیں ہوا اور جناب کوئی معایدہ نہیں کیا جائے گا اور افغانستان کے اندر حکومت کے اندر ان کو جو کہ اس وقت اشرف گنی صاحب چاہ رہے اس کو شریک ہونا پڑے گا کابل حکومت میں آگر یہی جو بات جو ہے یہی ظلمیں خلیل زاب جب امریکہ پہنچتا ہے وائٹ ہاؤس کو اور پینٹا گان کو بریف کرنے کے لیے تو وہاں سے پھر وہی پریس دی جاری ہوتی ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ہمارے تمام معاملہ تیپ آ چکے ہیں پھر ہمیں یہ خبر پھوڑی جاتی ہے کہ اپریل دوہزار انیس تک ہمارے جو ہیں آدھی سے زیادہ امریکن فوج جو ہیں وہ افغانستان